پورمک منتی شیرہ سنگھ شوہان اور پورمنتی سورین پڑھوا نے رائے سین کے نورگنج علاقے کے پیڑت لوگوں سے ملاقات کی پرشاسن کی اندیکھی کے چلتے اس علاقے میں دو مہینے میں گیارہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور اب بھی ستر پریواروں کے اصلی لوگ بیمار ہیں سرکاری اداسینتہ کا شکار علاقہ ہے رائے سینجلے کا نورگنج نورگنج بھوپال کے پاس پسا ہے اس کے باوزود یہاں کے حالات بچ سے بتر ہو گئے ہیں نورگنج کے لوگ پچھلے ڈھائی مہینے سے اچانک بیماریوں کی چپیٹ میں آ گئے ہیں لیکن اس کے باوزود نہ تو پرشاشن کی نین ٹوٹی ہے اور نہ ہی سواست محکمہ جاگہ ہے اس علاقے کے لیے منتری اور سرکار جیسے سوئے ہوئے ہیں نورگنج گرامیل علاقہ ہے اور یہاں بیتے دو مہینے میں گیارہ لوگ اسمیں موت کے موں میں سما گئے ہیں اب بھی تمام گھروں کے لوگ بیمار پڑے ہوئے ہیں پورمک منتری شیورہ سنگھ نے کہا کہ نورگنج جیسے گاؤں میں دو مہینے میں گیارہ موت ہونا سو ابھاوک نہیں ہے سرکار سوئی ہوئی ہے یہ سب سہن کرنے لائک نہیں ہے ابھی بھی ستر پریوار میں سے اسی لوگ بیمار ہیں امانویتہ یہ ہے کہ پرائیویٹ اسپطال مریجوں کا علاج نہیں کر رہے ہیں سنکٹ کے سمیں پرشاشن علاج نہیں کروا پا رہا ہے پچھلے چار دن میں چار موتے ہوئے ہیں دو مہینہ میں جیسے ہم بتایا لگ بک گیارہ مریتی ہوگا پچھلے دنوں میں چار موتے ہوئے ہیں ایک تو ستائیس سال کا نوجوان چلا گیا تین ماسوم بیٹے بیٹیاں ہیں بوڑھی ماں ہے پتا ہے پریوار کے آنسوں نہیں تھم رہے بچوں کا کیا ہوگا اور اس کے اوپر یہ اور ہے کہ سنبھلی ہو جنا میں نام تھا وہ بھی کارٹ دیا گیا ہے ابھی بھی اسی لوگ بیمار ہیں گھروں میں کئی بیماروں کو ہم نے دیکھا ہے پیسنٹس ملے ہیں ان کے علاج کی اوچت ویبستہ نہیں ہے پورا نورگنج گاؤں درا ہوا ہے ایسے میں بھی سرکار ابھی بھی نہیں چیت رہی ہیں نورگنج کے لوگوں کی پیڑا ہر دن بڑھتی جا رہی ہے اور ان کی سننے والا کوئی نہیں ہے نورگنج کی پانی کی پائپ لائن تیس سال پرانی ہے یہاں سے آنے والا گندہ پانی ہی نورگنج کے لوگوں کی صحت گار رہا ہے موسیقی 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 آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیوز موسیقی 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 موسیقی